اسلام علیکم بچوں میں سرموین پیشاو مہرب بائیسری سے جیسے کے بچے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج نائن کی کلاس ہے اور نائن کی پریویس کلاس میں ہم نے جو ہے امتیاز علی تاج کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کا لکھا ہوا ڈراما آرام و سکون جس کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے تو بچوں آرام و سکون کے بارے میں تھوڑا ہم نے جاننا ہے کہ آرام و سکون کیا ہے بچے آرام اور سکون یہ جیسے جسم کے دو حصے ہوتے ہیں اسی طریقے سے بچے آرام و سکون بھی ہیں فرض کر لیں بچوں کی انسان کے جسم کے دو حصے ہیں ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے اسی طریقے سے آرام جو ہے جسم ہے وہ سکون جو ہے بچوں وہ انسان اس جسم کی روح ہے تو کیا ہے بچے اب ایک ہی وقت میں ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان زندہ ہو تو زندہ ہونے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے اگر روح کا ہونا ضروری ہے تو پھر اس کے ساتھ جسم کا ہونا بھی ضروری ہے اسی طریقے سے کیا ہے کہ جسم کا اور روح کا بیق وقت ایک ہی وقت میں موجود ہونا بہت ضروری ہے اسی طریقے سے بچے آرام و سکون بھی یہی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو کیا کرتے ہیں ایک کرسی پہ آرام سے بٹھا دیتے ہیں اور اس کے گرد تیز میوزک لگا دیتے ہیں بچے شور کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسی ٹرافک کی آوازیں کچھ بھی ایسی آوازیں ہیں جو وہ شخص آرام سے تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے مگر کیا ہے اس کو سکون نہیں ہے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے ہم اس کو اگر وہ کہتا ہے جی میرے سر میں درد شروع ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں کیوں جی آپ تو کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیوں انسی تکلیف ہیں وہ کہتا ہے نہیں مجھے تکلیف مجھے سکون نہیں مل رہا ہے اگر دیکھیں دوسری طرف دیکھ لیا جائے اگر ہم اس شخص کو کیا کرتے ہیں کام کا جو ہے اس کو سکون ماحول میں کیا کرتے ہیں بٹھا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کرسی پر اٹھیں اور بیٹھیں پھر وہ کہے گا کہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں کیوں پریشان ہو گیا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو آوازیں آ رہی ہیں آپ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں آپ کے سر میں درد شروع ہو رہے ہیں اب تو ہم نے آپ کو پورا سکون ماحول میں بٹھا دیا ہے کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ تکلیف ہے آپ کورسی پر اٹھنے بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں اس سے مجھے جسائیوانی تکاوٹ ہو رہی ہے میں جسمائی طور پر جو ہے میں تکلیف میں مفتلا ہوں تو دیکھیں بچے اس دونوں باتوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آرام چاہیے تو سکون اس کے ساتھ ہونا چاہیے اگر سکون چاہیے تو پھر جسم کا آرام بھی ساتھ ہونا چاہیے تو دونوں چیزوں کا بائق وقت ایک ہی جگہ پر موجود ہونا بہت ضروری ہے تو بچے آرام و سکون کے اسٹرامے میں آپ کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آرام و سکون حاصل کرنا ہے تو آرام جسمانی آرام کے ساتھ آپ کے ارد کرد کے ماحول میں بھی خاموچی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف لیٹا دینے سے آپ ایک کمرے میں ایک بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور آپ کے ارد کرد شور شرابہ جو ہے اور جو ہے ایک شور غل لگا ہوا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں آرام و سکون سے ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا اسی ڈرامے میں اسی بات کی جو ہے آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے تو اچھے اس ڈرامے کے اندر کردار ہیں ڈاکٹر ہے بیوی ہے جو ہے اشواق احمد ہے اشواق احمد جو ہے وہ جو ہے یہ جو بیوی کا کردار جو ہے یہ میسیس اشواق ہے اس کے ساتھ جو ہے گھر پہ آنے اور گھر میں کام کرنے والے ایک نوکر ہیں اس کے علاوہ جو ہے لوگ جو دروازے پہ آتے ہیں ہمسائے ہیں یہ سارے کردار اس کے اندر آئیں گے بہت یہ اس میں ہے یہ ہے بچے کہ ایک ڈاکٹر اشواق جو ہے وہ ایک کام جاپ کرتے ہیں اور جاپ کچھ دن جو ہے ایک دن وہ بیمار پڑ جاتے ہیں ان کو تھوڑا تیمپریچر ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب گھر پہ معاینے کے لیے آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں ان کا معاینہ کرتے ہیں اور معاینہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بہار تیمپریچر بہارا نہیں ہے صرف جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے اس کو ٹیمپریچر سے ہو گیا ہے اگر وہ ایک دن صحیح طریقے سے آرام کریں گے تو کیا ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے اسی بات کو مد نظر رکھ کر اشواق احمد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دفتر سے چھٹی لے لیتے ہیں اور گھر میں آرام کرنا جاتے ہیں اسی اس سے یہ دراما باک میں آپ کو تھوڑی ریڈین کرتا ہوں اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ شخص اب گھر پہ رہتا ہے اور ڈاٹر کے کہنے کے مطابق اور اس کی بیوی جو ہے ڈاٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور وقت جس طرح گزارتی ہے بچے سے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی ریڈین کرتے ہوئے کہ کہاں کہاں پر جو ہیں وہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور پھر آخر میں آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ جو لفظ آرام و سکون میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لفظ آرام و سکون دونوں جو ہیں ایک بایک وقت میں موجود ہونا ضروری ہیں دونوں عمل کا یعنی آرام بھی ہو جسمانی بھی ہو اور دماغی سکون دونوں کا ایک وقت میں موجود ہونا بہت ضروری ہے اسی بات کو اپروف ہو جائے گی تو بجے دیکھیں ریڈنگ دیکھتے ہیں آرام و سکون ڈاکٹر کردار ہے جی نہیں بیگم صاحبہ تردد کی کوئی بات نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں میں نے بہت اچھی طرح معاینہ کر لیا ہے معاینہ کر لیا ہے تشریف کر لیا ہے اس کا معاینہ دیکھ لیا ہے اس کا معاینہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے بچے آپ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے جانچ پرطال کر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے حرارت ہو گئی حرارت کا مطلب ٹیمپریچر پخار ہو گیا ہے ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں یعنی ان دنوں میں آج کل اس کی شوہر جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کاج میں مشروف تھے پی وی ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ یہی حال ہے یعنی وہ اسی طرح کام کرتے ہیں روٹین کے مطابق وہ روزانہ اسی طرح سے زیادہ کام کرتے ہیں صبح دس بجے دفتر جا کر شام کے سات بچے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے یعنی یہ صبح سبح دس بجے سے لے کر شام کے سات بجے تک یہ کام کرتے ہیں ڈاکٹر جب ہی تو میرے خیال میں ان دواز سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے یعنی ان کو اسی لیے تو کیا ہے یہی تو بات ہے کہ انہیں کیا ہے انہیں دواز سے یعنی میڈیسن کھانے سے بہتر کیا ہے اس کو آرام و سکون کی ضرورت ہے کاروبار کی پریشانیوں اور کیا ہے اُلجھنی بھلا کر ایک ہی روز آرام و سکون سے گزارت و طبیعت انشاءاللہ بہار ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی یعنی مطلب یہ ہوا کہ کاروبار کی یہ جو بزنس کرتا ہے جو بھی کاروبار کرتے ہیں ہم دفتر میں کام کرتے ہیں آفیسز میں کام کرتے ہیں جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں اگر ہم ان تمام کاروباری پریشانیوں اور اُلجھنوں اُلجھنوں کو ان پریشانیوں ان مسائلوں کو کیا کر دیں بھلا کر ان سارے اُلجھنوں کو ان پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر ایک ہی روز ایک ہی دن آرام و سکون سے گزارا اگر ہم ایک دن کیا کر لیں آرام و سکون سے گھر میں گزار لیں تو طبیعت تو ان کی ان سالوں کی صحت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہار ہو جائے گی یعنی دوست ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی بیوی بیسو مرتبہ کہہ چکی ہوں بیسو مرتبہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو نہ کیا کرو دو مرتبہ نہ کیا کرو نہ کیا کرو ٹھیک ہے مجھے بیٹ میں کامہ لگا ہوا ہے نصیب دشمنہ کیا نصیب ہو کس کو دشمنوں کو نصیب ہو صحت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یعنی کہ دشمنوں کو یہ چیز نصیب ہو کہ ان کی صحت خراب ہونا یہ دشمنوں کو نصیب ہو یعنی کیا ہو اللہ تعالی جو بیماری اگر یہ اپنی صحت سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو یہ اللہ کرے کہ دشمنوں کو نصیب ہو یہ کیا کہیں صحت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یعنی ان کا صحت سے ہاتھ دو بیٹھنا یعنی صحت کا خراب ہونا ان کو نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو نصیب ہو مگر خاک اثر نہیں ہوتا کیا خاک اثر نہیں ہوتا بلکل اثر نہیں خاک مٹی کو کہتے ہیں تو خاک اثر نہیں ہوتا بلکل بھی اثر نہیں ہوتا میں ان کو بار بار کہہ چکی ہوں کہ کیا ہے کہ آپ اتنا کام مت کیا کریں مگر وہ میری بات کو سنتے ہی نہیں ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کیا کیا جائے ان دنوں کام بہترہ زور پر ہے بہترہ 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 بھڑ گیا ہے بہترہ زوروں پر ہے بہترہ کام ہے ڈاکٹر ہر روز تھوڑا کام آرام و سکون کے لیے ہر روز تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑھ کر بہت زیادہ ٹائم نکالنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے بچے مطلب یہ ہے کہ ہر روز اگر ہم تھوڑا وقت آرام کے لیے نکال لیں تو ہمیں بہت طویل وقت اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی بچے مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم روزانہ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو ہمیں انشاءاللہ ڈاکٹر کی جو ہے میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑھے گی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم سلسل کام کرتے رہتے ہیں جب تک ہم بیمار نہ پڑھ جائیں ہم کام نہیں چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر جب بیمار پڑھ جاتے ہیں تو ہم پانچ پانچ شن ایک ایک ہفتہ جو ہے وہ کام سے چھٹی کرتے ہیں تو پھر ہمیں آرام و سکون کے لیے آرام کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکالنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اور پھر ہمارا کام بھی خراب ہو جاتا ہے ہمارا روزگار میں بھی خلل پڑھ جاتا ہے اور ہمیں اور بہت ساری پریشانوں کا سامنا کرنا پڑھ جاتا ہے اگر ہم تھوڑا سا وقت روزانہ اپنی صحت کے لیے نکال لیں اپنی صحت کے خیال کے لیے نکال لیں تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم اپنی صحت کے لیے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی تو بچو یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی بچو ہماری ریٹنگ جو ہے جو آن لائن کلاس میں بھی ہو رہی ہے امید ہے بچو آپ لوگ آن لائن کلاسیں اٹینڈ کریں کہ آپ لوگ جو ہیں صحیح طریقے سے سبق کو سمجھ جائیں اور بچو یہاں تک آرام و سکون کی بات ہے آرام و سکون جو ہے یہ انسانی اطرت کے لیے انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی